چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو پارٹ ہے ہمارے پاس آج ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم بینر سیکشن میں ہم نے کل ایمیج ڈالی تھی چلے پہلے اس کو فر سے رن کرتے ہیں یہاں تک ہم نے کل کلیر کیا تھا ٹھیک ہے اور کل ہمیں ایک چیز یہاں پہ میں سو رہی تھی ایکٹیو والا پارٹ نہیں چل رہا تھا ٹھیک ہے تو پہلے اس ایکٹیو والے پارٹ کو کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں یہ اس کی ہماری css فائل ہے تو کل ہم نے یہاں تک کمپلیٹ دیا تھا تو ہم ایک چیز گلتی سے ہم نے کولن یوز کیا تھا تو کرنا کیا تھا وہاں پہ ڈاٹ سو دائٹ مینز جاہے ہوور ایفیکٹ ہو یا جو لنک ابھی ایکٹیو ہے ایکٹیو کس سے ہو جاری ہے یہاں پہ جو ہم نے ڈیٹا سپر سکرول یوز کیا تھا اس کی وجہ سے جو ایکٹیو یعنی کی جو کرنٹ سیکشن ابھی ایکٹیو ہے تو جس لنک کے ساتھ وہ لنک ہوگا آٹمیٹکلی اس کا کلر بھی کیا آئے گا ہمارے پاس یہ دیکھے بائی ڈی فالٹ کون کون سا چلا گیا ہے لازٹ کانٹیک اب بولیں گے سری لازٹ کیوں آٹمیٹکلی ہو گیا خود ہی کیونکہ یہ اس کو کارنٹلی کنسلی کرا ہے یہ ہمارا کون سا والا سیکشن لازٹ سیکشن چونکہ ابھی ہم نے باقی ساری چیزیں اس کے اندر ڈالی نہیں تو اس لیے یہ چیز اب پہلے اس بینر کو تھوڑا سا بیوٹفل بناتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ڈالتے ہیں جیسے ایک بٹن ڈال سکتے ہیں جو آئین ناو ریڈ مور یا تھوڑی سی ڈیفنیشن ڈال سکتے ہیں تو چلیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کام لینڈنگ سیکشن کے اندر ہم جائیں گے ٹھیک ہے لینڈنگ پیج کے اندر ہم چلیے ڈیوزن ڈالاتے ہیں یہاں پہ اس ڈیوزن کا ہم نام رکھیں گے کلاس لینڈنگ ڈیش کونٹینٹ کیا رکھیں گے نا تو آپ اپنی حساب سے جو بھی چیز چاہیے ہوگی وہ ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر ڈالے کیا ہم ویلکم میسیج بھی لکھ سکتے ویلکم ٹو پریسے موٹے کیا جو آئین ناو جو بھی ہوگا ہمارے پاس یا چلے یہاں پہ لکھیں گے ایشتری ویلکم پوٹس ٹرائپ پور پوائنٹ پائی پائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے سیکشن اور ایک پیرگراب ڈالیں گے جس میں ہم تھوڑا سا کیا ڈال دیں گے ڈسکرپشن اور ساتھ ساتھ ہم دو اینکر بھی ڈال سکتے ہیں جس میں ہم read more join now جو انکر سے دو ڈالیں جس کے تھوڑھو کیا کر سکتا ہے join کر سکتا ہے چلے انکر ڈالیں گے let's say read more ڈالیں ٹھیک ہے چلے سے سیو کرتے ہیں let's find out جیہا ہوا ہے تو یہ content آگا یہاں اس کے اوپر ڈالیں گے تو چونکہ ہم پہ ہمارا نیوگیشن ہے وہاں سے نیچے سٹارٹ ہونا چاہیے تو آپ نے یہاں جو آپ نے ہنڈرڈ بی ایج دیا تھا اس کو مائنس کرنا پڑے گا آپ کو کیا کرنا پڑے گا then you have to use kelsey ہنڈرڈ بی ایج مائنس جو ہم نے دی تھی ہائٹ کس کو نیوگیشن کو what was the height we gave navigation چلی اٹی پی ایکس دیکھتے ہیں سیو کریں گے ہنڈرڈ بی ایج کو ہم یہاں پہ مائنس کر رہے ہیں ڈس کر رہے ہیں ڈس کر رہے ہیں ڈس کر رہے ہیں ڈس کر رہا ہے یہاں پہ دوسرے چیز میں ایک چیز دکھاتا ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ جو نیوگیشن ہے اس کو کیا رکھا ہے fix ڈیش تو آپ چلے ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں میں کہ یہ برابر لے گا کیلئے see آ گیا برابر چونکہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا use simply تو چلے اس لئے ہم اس کو واپس رکھتے ہیں تو یہ سمجھانے کے لئے کہ یہ work کر رہا ہے کہ نہیں ہے تو میں اس کو بھی واپس کروں گا let's give it complete delete تو اب اس کو ہم کیا کریں گے یہاں گئے یہاں پہ یہ چیز ٹھیک ہے save and save چلے یہ آگئی یہ چیز ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کام میں اس لینڈنگ کنٹینٹ کو ہی سینٹر میں لاؤں گا کیا لاؤں گا سینٹر میں لاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کی ایک ویڈیو تو ہائیٹ بھی ہم دے سکتے ہیں let's say dot landing ڈیش content first let's give it ڈیوڈت ڈیوڈت دینا ضروری ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں اس پورے ڈیوڈیوڈن کو میں ایک ویڈت دے دوں کیا دے دوں کتنی دو گیا آپ کی اپنی مرضی ہے جتنا چاہے آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ bootstrap class بھی use کر سکتے تھے landing میں اگر ہم لکھیں گے w ڈیش if i'll say 50 اگر آپ یہاں پہ چیک کرو گے اور یہاں پہ اگر اس پہم دیں گے بی جی ڈیش ڈینجر کیا اس کریں گے تاکہ یہ چیز آپ کو visible ہو جائے دیکھیں یہ کتنا لے رہا ہے 50% لے رہا ہے ہمارے پاس کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا یہاں پہ تو 50% اور شیلی آپ ہم یہاں پہ اس کو کیا کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم کریں گے ڈیکسٹ ڈیش سینٹر تو اس لینڈنگ ڈیوزن کے اندر جتنے بھی چیزیں ہوں گے وہ آٹمیٹکلی کہاں پہ آئی ہمارے سینٹر میں ابھی پیرگراف کے اندر کچھ ڈالا نہیں ہے چلیے کچھ ڈمی ڈیٹا ڈال دیتے ہیں کوئی بھی انفرمیٹیو چیز وہاں پہ تو یہ آگئی یہاں پہ ٹھیک ہے بٹا سمجھا رہے ہیں اب اس چیز کو کہاں پہ لائیں گے ہمارے سینٹر پہ سینٹر پہ لانے کے لئے پہ لائیں گے ہمارے پاس سینٹر پہ لائیں گے اس کو پیپٹی پرسنٹ اور ٹرانس فارم کر کے ٹرانس فارم ٹرانس لیٹ سکیل جو ہے ہمارے پاس مائنس ٹی پرسنٹ مائنس ٹی پرسنٹ سو اس سے کیا ہو جائے گا اس سے ہماری جو سکیلنگ ہے وہ ایکزیکٹ ہو جائے اور ہماری یہ چیز کہاں پہ آئے گے ہمارے چلیں اگر اس کو کنٹرل شفٹ آئی کر کے ہمارے موبائل پہ بھی دیکھیں گے تو کوئی پرابلم ٹھیک ہے آرہی ہے برابر اب تھوڑا سا حال ناکہ اس میں بھی ہمیں میڈیا کیوری یوز کرنی ہے کچھ چیزوں کے لئے جہاں میں آپ کو سمجھا دوں گا اب اگر یہ ہی چیز ہے اس کو مجھے ٹارگٹ کرنا ہے دونٹ رائٹ سی سٹھیک ہے اب یہ ہم پہ سب سے پہلے کیا کریں گے لیٹس چیز ہے بریک بریک لیٹس سیو ٹھیک ہے ناو لیٹس تو ہم چیز دیں گے حب اپنا چیز مرحب این لیٹس ایلیٹس پیسنگ لیٹس پیسنگ کتنا دیں گے تو بے او رسی لیکن لیکن and font size 32 pixels یا 2 rem that is also okay let's give 2.3 rem अब लेकिन यही चीज फिर हमें मोबाइल में क्या करने है चोटी करेंगे अगर आपको लग रहा है थ्री ज्यादा जा रहे सो 2.5 rem देंगे अपने हिसाब से कर सकते हैं अब यह content जो है यह पीछे उस पर अच्छे से विजिबल होना चाहिए तो इसको टेक्स्ट कलर देंगे हैं कलर बैटा रहेगा हमारे बस यहां पर वाइड डाल दे ठीक और इसको शैड़ो एफेक्ट देंगे हम लेट्स टू वान तिंग फॉर्स्ट अगर मैं इसको हम क्या करेंगे यह जो हमने डेंजर क्लास यूज किया था लेट्स रिमूव इट यह यहां पर जो है विस्ब उस्वे में नहीं हो रहा है मत हो रहा है तो चले एक काम करते हैं अगर यहां पर कलास देंगे टेक्स्ट डैश डेंजर लेट सीजिए विस्ब्स होगा तो आई थिंग वाइट ही होगा विस्ब्स वाइट बैटर रहेगा यहां पर अब यहां पर हम क्या करेंगे अगर यहां पर इसका बैग्राउंट देंगे क्या सज़ाए तो लेट से टेक्स्ट शैडों तेक्स्ट शैडू इसमें ٹیک شیڈو میں ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ہوریزنٹل دوسرا ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے ہمارے پاس شیڈو اور پانچ ہوتا ہے ہمارے پاس کتنا ٹھیک ہے کالر کون سا چاہیے let's say two rem not two rem let's say one rem 1.5 rem یہ میں چینج کر دوں گا واپس and horizontal vertical let's say point five rem and let's say red تاکہ آپ کو یہ سمجھ آیا جائے ٹھیک ہے تو چلے پہلے آپ اس کو adjust کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو ایک پہلا جو argument ہے یہاں پہ یہ والا یہ ہوتا ہے horizontally چلے اگر اس کو ہم کم کریں گے zero point two rem رکھیں گے یا point two rem تو آپ دیکھیں یہ جو horizontally ادھر جا رہی ہے یہاں پہ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس vertical یہ اوپر چڑھے گا تو اگر یہاں پہ ہم نے دیا point ٹھیک ہے done اب آپ کی مرضی آپ اس کو background دے دو black یا جو بھی چاہیے point six دیتے ہیں سمجھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے let's do one thing جو font size ہے اس کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں انگریز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی دیں گے ہم ہمارے پاس کی مد دکھ رہے ہیں white 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 ہے اب نہیں تو ایک کام کہتے ہیں اگر ہم دیں گے cadet blue تو match کرے گا ہمارے پر یہ visible نہیں ہوگا see it's not visible تو میرے حساب سے بیٹر رہے گا ہمارے پاس what if اگر ہم یہاں پہ text color دیں گے black اور یہاں پہ دیں گے white کیا لگتا ہے نکلے گا یہ ா خواصصری مصر cloud آپ مصر آپ کو اگر سلام کا مás اس کو ٹھیک اسی ایسا بلاک یہ رکھیں اور ٹیکٹ کا کلر سی بلک سی بان تین سی بٹ نہیں آرہا ہے دیکھنے ہی رہا ہے کام کرتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر ڈو ہے ٹھیک ہے اب جب نیچے ٹیکس کو بھی وائٹ کلر جائے گا تو یہ خود ہی باہر نکل کے آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس that is paragraph dot landing content کے اندر جو ہمارا paragraph ہے let's queue text color white palette ٹھیک ہے اب اس کو بھی تھوڑا سا font size increase کرتے ہیں font size one rem دیتے ہیں let's see 1.5 rem اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کام اس کو بھی دیں گے ہم سوڑا سا c c c c c اس کو وزیبل ہو جائے گا کرتے ہیں چلے کام کرتے ہیں دیکھ رہا ہے کچھ ہے وائٹ ہی کر دیا اور یہاں پہ کام کرتے ہیں اور اس کو ہم نے دینا ہے فونٹ بیٹ پھر کیا دینا ہے مرک کوئی وائٹ دیں گے ہم بسیر لے ہی میرے یو رکھا دیکھنے سو کوئی نہیں کام کرتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں بیگراؤنڈ آر جی بی اے 0.0.0 رکھ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو گیا سو کوئی دیکھتے ہیں کیا ہو گیا چلے واپسے رکھ دیتے ہیں چلے یہ چیزے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے پیڑنگ ویڈنگ دیں گے ابھی ابھی جس پہلے آ رہی ہے سمجھ اس کے بعد کیا ہوگا چا باش what is going to be the next part اب یہاں پہ ہوگا یہ والا سیکشن کو چلے ان کو پہلے ہم دیں گے بیٹین ڈیش چلے پرائیمری دیکھتے ہیں اس کا کیا سا جائے گا تو کیا کرے یہاں پہ شوش تو ان کے بھی چاہے پہلے ہمارے پاس we have to do one thing first margins چلے وان درم دیں گے دونوں سائز سے گائے گا ٹھیک ہے and let's do one thing let's say border radius 10% no border radius 0 let's say border radius 0 square ڈیش رکھ دیا میں نے ٹھیک ہے ڈیش نیچے نہیں ٹھیک ہے نا یا پھر اس کو آلہ کلر بھی ہم دے سکتے ہیں اگر read more اور یہاں پہ آلہ کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر internally gc ڈیش نیچے background cut it اور یہاں پہ لہنے پڑ کہ not important تھانکہ وہ apply now ڈیش نیچے border 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 ڈیش نیچے out line ڈیش نیچے ڈیش نیچے ڈیش نیچے ڈیش نیچے ڈیش نیچے ہو رہا ہے اب یہ دوسرا ہوتا ہے آؤٹلائنگ کلر تو دوسرا ہوتا ہے بورڈر کیا کریں گے بورڈر سکیو وان پی ایکس سالیڈ کیا سیدھے نن بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ آ رہا ہے اور یہ کچھ فرق اب اسی طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کام یہاں پہ let's do one thing padding will px from every side تو یہ تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں بھی آگر آپ چاہے تو لیٹر سپیسنگ لائن ہائٹ دے سکتے ہیں کیا دے سکتے ہیں لائن ہائٹ لائن ہائٹ دیکھو یہاں پہ آج تھوڑا سا آپ کو کلیر ہو جائے گا سمجھانے کے لئے اگر میں لائن لائن ہائٹ دھوڑا سپس ٹو رہے ہیں سمجھانے کے لئے let's do کم آگیا آگیا کہ نہیں اگر ہم نے یہ فائیو رہے تو لائنس کے بیچ میں سپیس ہی تو کچھ ٹھیک ہے تو ہم واپس یہ رکھ دیتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں بتا رہا ہوں لائن ہائٹ یہاں پہ کیسے نہیں ہوں چھوڑی اگر یہ چیز آپ کو لگ رہی ہے اس کے ساتھ چپک کے آ رہی ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو مارجن دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم بول سکتے ہیں پیرگراث پہ ہم بول سکتے ہیں تو ہر ایک سائد سے چھوڑ سکتے ہیں ہمارے پاس کنٹرل شیفٹ آئی کر کے اگر اس کو ہم موبائل میں دیکھیں گے بعد میں تو موبائل ویو میں اس کو ہم لے جائیں گے ایک آئی فون سکس تو یہ دیکھیں یہ آگئے ایسے ہاں یہ سے بہا جائے اس لئے وہاں پہ ہمیں پھر اب کیا کرنا اس کو میڈے کیوڑی یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو فلاحل یہاں تک اور ہماری مین چیز ہے کہ یہ چیز سینٹر میں رہ رہی ہے ہمارے پاس کیا رہ رہی ہے سینٹر میں رہ رہی ہے سینٹر سے باہر نہیں جا رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس سیکشن ہوگا ہمارے پاس کون سیکشن ہوگا ہمارے پاس اب آوٹ سیکشن کونسا ہوگا اب آوٹ سیکشن تو دیکھیں اب خون لنک ہو رہا ہے اگر ریفرش کریں گا اب دیکھیں اگر تھوڑا سا کریں گے اب بھی ہو گیا تھا جب نہ اب دیکھو تھوڑا سی سپیس آ رہی ہے نا تو نیچے جب جا رہا ہے تو اس کو الگ رائے کہ نہیں اب اس کے بعد جو ہمارا سیکشن بنے گا وہ کون سیکشن بنے سیکشن پہلے یہاں تک کلیر ہوگا ہے اتنا کافی ہے فیلال آج کے لیے تو یہ تھا ہمارے پاس کیسے ہم نے ایک بینر سیکشن یہاں پہ ڈال دیا تو اب کچھ بھی یہاں پہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں فیلال آج کے لیے ہمارا ہے کل اب آؤٹ ہوگا آر ورک سیکشن ہوگا کل دو چیزیں ہم کلیر کریں کون کون سا پارٹ اب آؤٹ اور تو اب آؤٹ میں کچھ کنٹن ڈالیں گے لائک جمبو بھی وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس اپنے حساب سے اس میں تھوڑی سی انفرمیشن ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ڈالنا ہے سلائیڈر کیا ڈالیں گے ایک کیرسل ڈالیں گے جس میں ہم دکھائیں گے کہ ہم چیک کام کرتے ہیں اسی طریقے سے سر ویسز میں بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور کلائنٹس میں بھی ہم کیرسل کر سکتے ہیں فیلال آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ